نمسکر سواگت ہے آپ کا میں ہوں منیشہ گپتہ اور انتراشتے بازاروں میں پام کے دام چڑھ رہے ہیں صرف دوہزار چوبیس کی اگر بات کریں تو شروعات سے ہی داموں میں قریباً اٹھارہ پرسن کی بڑھت آ چکی ہے وہی دیش میں سویا اور سنفلار اوائل کا امپورٹ بڑھا ہے کیا ہے پام کی تیزی کے قارن کیا پام میں ابھی اور تیزی باقی ہے یا پھر قیمتوں میں گراوٹ آئے گی اور کیوں بڑھ رہا ہے سویا اور سنفلار اوائل کا امپورٹ انڈیا میں تیش میں کھانے کے تیل کے دام بڑھنے والے ہیں اور ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہیں ایزیا پامول الائنس کے چیئرمن اطول چترویدی لیکن سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایکسلوزف کانورسیشن میں سمیڈ آر بی اوائلز کے سیئی او سندیب بھان ادانی ویل مار کے انڈیپینڈنٹ ڈریکٹر دورب مصری اور آئی وی پی اے کے پریزیدن سودھا کر دیسائی نے اس مدعے پر کیا کہا بسیقلی دیس ناثنگ بیریشت اندار مارکت فرنیمنٹلز جو آج ایم پیو بی کی ریپورٹ آئی اس میں انہوں نے سٹاکس دکھایا ہے 1.71 ملین ٹنز پر اس میں سب سے ایمپورٹن دیکھنا ہے کہ اس میں سی پیو کی سٹاکس جس 780 تاوزن ٹنز اگر اپن خالی اپریل منت کی بات کرے ہمارے پاس خالی 780 تاوزن ٹنز سی پیو سٹاکس اس میں سے ہافہ ملین ٹن گوز تو انڈیا we are left with only 250,000 ٹنز اور 250,000 ٹنز میں ہمارے کو ملیشیا کی refineries کی requirement بھی میٹ کرنی ہے اس لیہا سے سی پیو کی tightness برکرا رہا ہے ابھی ابھی دسنٹ سیم تو بی getting anything over by اپریل میں انڈیا نے بسیقلی دیس سوچڈ over from the excess this discounted sunflower oil soya bean oil اس میں demand shift ہو گئی at the cost of palm but palm کی جو core demand ہے انڈیا کی 5-600,000 ٹنز that is intact اس پہ کوئی impact نہیں ہے 500,000 to 600,000 ٹنز every month india جائے گا spot month میں تو اپنے 4500 کے آس پاس ہی گوم رہے ہیں it's only the inverse which is rolling down آج April ختم ہو گئے April was 4500 plus آج 44 something close but now may has to come up because یہاں پہ جو physical prices ہیں they are trading 4500 plus plus so we won't have a gap of physical and futures of 20 ringgit so that way upside in futures is expected 4500 to maam के चल रहे है तो यह तो एक trend हो गई अपके palm के लिए 45 is like इससे नीचे बड़ा मुश्किल लगता है अजने पहाई टेजी आती है उसके बाद market sideways जाती है और फिर उसके बाद नए factor उबरते है और नए factor हों पर निर्बर होता है कि यह तीजी आगे चलेगी کے نہیں اب لگتا ہے کہ جو ہم نے پہلے تارگیٹ دیا تھا کہ بی ایم بی کے فیوچرز چار ہزار پانسو پار کر دیں گے لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گا قریب قریب چار ہزار پانسو کے نزدیک ہم آئے پھر تھوڑا ریٹریسمنٹ ہوا لیکن یہ آگے آ سکتا ہے کافی ایجی کا ماملہ محول موسم پہ نربر ہے اب دیکھنا ہے کہ USA اور کینیڈا میں اب بوئی چل رہی ہے سویابین کی اور ریپ سیڈ کی تو یہ بوئی کیسے چلیں گی کتنا وستار پہ بوئی ہوگی اور فصل کیسی ہوگی یہ سب چار مہینوں میں سپشت ہو جائے گا اور اس کے اوپر نربر رہے گا یہ بھاؤ کا مارک درشن میرا خیال ہے کہ یہ تیجی رہے گی اور ہندوستان میں بھی ہمارے کنزیور کو تھوڑا بہت کشت سملنا پڑے گا کیونکہ بھاؤ کافی واجبی ہے آج اور اس میں اگر دوسری پانچ یا دس پرسٹ کی تیجی آئے تو آج سے یہ جنت نہیں ہے پانپ پروڈکشن کی جو بھاؤ ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بھی کافی بڑھ گئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں آپ سنبیت جی سے پوچھئے وہ تو بڑے پلانٹیشن والے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا میں اور وہ میرے سے سورتھن کریں گے کہ ان کی مارجنل کاؤسٹ یعنی ہر ایک ٹرن پاموئی زیادہ بنانے کی کاؤسٹ آج کل اچھے ایفیشن پلانٹیشن میں قریباً دو ہزار پالسو رنگیت دو ہزار آٹھ سو رنگیت تک پہنچ گئی ہے تو اگر کاؤسٹ اتنی بڑی ہے تو پھر بھاؤ بھی بڑھنے چاہیے اور اب ہر ایک چیز میں دیکھئے ویچیز میں دیکھئے مینمم سیلنیز میں دیکھئے فرٹیلائزر کے دام دیکھئے تو کاؤسٹ کافی بڑھ چکی ہے کاؤسٹ کے مقابلے میں دام اتنے نہیں بڑھے تو یہ کیچپ جس کو ہمیں انگلیش پہ کہتے ہیں کیچپ ہو رہا ہے اور یہ کیچپ سے یہ کریک 15% کی تیزی آئی ہے اور تھوڑی تیزی اور بھی آ سکتی ہے دیکھئے ایک بات مد بھولیے دنیا میں دو بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں اور لڑائیاں سمیہ میں ہمیشہ ہمیشہ تیزی آتی ہے انفلیشن آتا ہے یہ ہم کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے نسی سے دنیا میں دیکھا ہے یہ دو تین ماہنے سے آپ نے دیکھا ہے تو ایڈوڑی لڑائی ہے ہم نے دو تین یا گمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشه ہے تو دنیا میں دلیا buscando ٹکی کی درائیور tecnología اور غلوبالا پار میں پرائزified جیسے اگر پرپاگر سکتی ہے تو سویا ہے سویا ہے سویا ہے مبنی، تشلہ ہے۔ یہ سمٹا ہے کہ مجھے مقابلہ مختلفات لектی کے سالی ، اور یہ تقریبا ہے۔ جلسے مارچ سے عورت مقابلہ مجھے مجھے انجام پیاس ، مجھے تو دخول مقطع کریں۔ جلسے ہمیں ہوتا ہے ، جلسے ہمچ سویا ہے ، میری برورا کے سالے مجھے مقابلہ مجھے مقابلہ مجھے ، اس کے بعد دیرے دیرے ابھی 4,110 کے اوپر 10 پر BMD آ چکا ہے تو آگے کا اگر پام آئل پرائزز دیکھیں تو یہ میں کا 9.95 ڈالرز ہے اور جون میں 9.80 ڈالرز ہے تو مطلب اس وقت پارا سان پام یہ کافی چیزیں مارکٹ شہر کے لیے انڈیا میں کمپیٹ کریں گے اس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پرائزز پام کے تھوڑا ایز آف ہونا پڑے گا اس کا مین کارنٹ گے ہی کی انڈیا نے فورڑ مارکٹ میں already soya اور san کا پچھے کر چکا ہے so and immediately after ramadan we also expect production to increase in palm oil so post for another one month the situation may be tight after that i think BMD will head towards 4,000 ringgits and below next six month belongs to soft oils i think you can imagine that soybean oil and sun oil is waiting for demand from india and this will come at the cost of the market share to palm oil so this is this rebalancing is very much required strategically as far as prices are concerned i think it will be just sidewise and uh probably soya and sun can increase a little bit uh maybe five six percent but uh i would say as the production increases from may onwards as as we saw every year uh palm prices should go down uh adjusting itself i wouldn't say that palm prices need to go to uh usual hundred to two hundred dollar discount to soya but fifty sixty dollar discount is required for uh palm to regain its market share all right rebalancing shayad here haa per ho sakti hai atul chaturvedi ji abh humare saath here haa per jodh chukhi atul ji uh 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 کیا پیٹرنز میں ڈیفرنسز آپ بنتا ہوا دیکھیں گے؟ لیکن آپ نے سارے گروہوں کا انٹروی لے لیا انکلوڈنگ دوراب بھائی میرا فرہ چینج میں پروبی بھی سودھاکر کے ساتھ تھوڑا اتفاق رکھتا ہوں اور جہاں تک پام کا سوال ہے سودھاکر نے بہت اچھا اس پوائنٹ کو کور کیا پام is pricing itself out تو اگر soft oils ہزار ڈالر کے نیچے بھک رہے ہیں وہ پام ہزار ڈالر کے اوپر ہو تو کہیں نہ کہیں پام کی خپت میں ہندوستان کے اندر problems آئے گی اور وہ اپنے دکھائی بھی دے رہا ہے کہ پام کا ایمپورٹ ہندوستان میں کم ہونے لگایا اور اس کا ریاکشن دیکھے کل مارکٹس میں دکھائی گیا کہ ایک دن کے اندر پچھے شک ڈالر پام اوائل میں نکل گئے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں پام کو تھوڑا اور نیچے جانا پڑے گا میں سوداکر کی بات سے سہمت ہوں کہ 100 ڈالر کا ساڑ ڈیفرینشل نہ بھی رہے پر 50-50 ڈالر کے ڈیفرینشل پر اس کو آنا پڑے گا اور جہاں تک کول ڈیمانڈ کا سوال ہے جو کی سندیب بھی بول رہا تھا آئی ووڈ سے کہ ہندوستان میں کول ڈیمانڈ پام کی ساڑھے چار سے پانچ لاک ٹن مہینے کی ہے ٹھیک ہے اتنا تو تیل آتا رہے گا پر جو انکریمنٹل ڈیمانڈ تھی جو نورمل کورس میں ہم لوگ آٹھیک لاک ٹن مہینے کا ایمپورٹ کرتے تھے تو وہ جو ایڈیشنل ڈیمانڈ ہے وہ ساری سنفلاور اور سویا کے اوپر جا رہی ہے اور جہاں تک پر ایک چیز جب ہم لوگ کو وچ کرنے والی ہے کہ ورلڈ سے میں تھوڑا جیو پولٹیکل ایشوز زیادہ تکلیف دے رہی ہیں اور اگر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف آئی ہے تو فریٹ مارکٹس میں سب سے پہلے اس کا ریاکشن دکھائی دے گا کہ کروڈ بھاگا اور سیکنڈلی ہندوستان کے اندر آٹومیٹیکلی چونکہ روپیہ کمزور ہو رہا ہے تو اپنا ایمپورٹ کاسٹ بھی تھوڑی بڑے گی ان ایکچول روپی ٹرمز تو یہ چیز تھوڑی کنسٹرکٹیو ہے بجاروں کے لیے پر انٹرنیشنل مارکٹ بہت زیادہ کہیں بھاگ جائے مجھے نہیں لگتا اس لیول سے پام کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا نو میٹر ووٹ پام سپلائیز بہت ملیشیا اور انڈونیشیا سے دے ویل ہیب تنیسیسریلی کم ڈاؤن بیٹ سویا بین کی کراپ میں کوئی تکلیف نہیں ہے اویلیبیلیٹی میں کوئی تکلیف نہیں ہے سن فلاور کی بھی اویلیبیلیٹی میں کوئی تکلیف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بجار جو ہیں سائیڈویز ہی رہیں گے سلائٹ لور جانے کا بائس جولائی آتے آتے تک بجار تھوڑے گرم ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ سے پشلی مرتبہ بھی شیئر کیا تھا کہ میں اس سال کو دو بھاگوں میں دیکھ رہا ہوں ایک تو جون تک ایک جون کے بعد اور دوسرا آج کی تاریخ میں ایک چیز جو ہم لوگ ابھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے مسترڈ کی کراپ بہت زبردست ہے وہ آج کی تاریخ میں دیکھیں دس بارہ لاکھ بوری دن کی آ رہی ہیں اور جو چھے سات روپے کا تیل ہوا کرتا تھا آج سو ایک سو دو کی لیول پر آ گیا ہے تو یہ مسترڈ بھی بزانوں کو کہیں بھاگنے نہیں دے گا جہاں ہیوی ارائیولز یہاں پر مسترڈ کی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ایک سپورٹ یہاں پر پرائیسز میں ہے لیکن آپ کو بھی لگتا ہے اطل جی کی سیکنڈ ہاف میں یہاں پر پرائیسز اور تیز ہو سکتے ہیں جیسے اس دعا کر کہہ رہے تھے سن سویا کی اگر بات کریں تو ایک ری بیلنس آنا ہوگا چار سے چھے پرسن کی تیزی سیکنڈ ہاف میں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے مطلب جولائے کے بعد دیکھیں ہندوستان کے کنزمشن بھی تھوڑا بڑھے گا میں نے آپ سے پسٹی مطبا شہر بھی کیا تھا جیسے گرمی بڑھتی ہے تو اپنے تلی بھونی چیزوں کا کنزمشن بھی تھوڑا افیکٹ ہوتا ہے آج اپنے خود ہی دیکھیں آج کل سوٹس وغیرہ اور یہ سب چیزوں کی چینی کی خوابت بڑھ سکتی ہے پر تیل کی تھوڑی گھٹے گی جولائے کے بعد اس کے بعد اپنے تیشتیو ہر بھی چالو ہو جاتے ہیں اس سے میں ڈیمان بھی تھوڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے اس لئے میں جولائے کے بعد جون تک میں بزاروں کو کوئی بہت زیادہ کئی بھاگ جائیں ویسا نہیں دیکھتا آتول جی آج ہم ایگری سکی سے بھی بات کر رہے تھے فوڈ سکریسٹری سے رادر سنجیف چوپڑا جی سے اور ان کا کہنا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم سیلف سفیشنسی کی طرف یہاں پر بڑھ سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انٹرنیشنل مارکٹس میں بھاو ضرور بڑے ہیں لیکن بھارتی بازاروں میں کمپنیز نے ریٹیل کو وہ پاس آن ایز آف ناؤ نہیں کیا ہے تیسری بات یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنل مارکٹس سے یہاں پر کافی سارے کام کیے جا رہے ہیں ایمپورٹس دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ سرکار کی کوششیں تو انشور کہ یہاں پر بھاو میں ایک سترتہ بنی رہے ہیں نہیں دیکھئے گورنمنٹ نے سب سے بڑا تو کام جو کیا ہے کہ ایمپورٹ ڈیوٹیز کو پانچ پرسن سے اوپر نہیں بڑھنے دیا ہے تو that has been a big upside cap on prices in the domestic market اس کا خامیازہ تھوڑا بہت جو بھی ہے مسترڈ کے کسانوں کو بغتنا پڑا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی دیکھئے مسترڈ سیڈ ایمیس پی سے نیچے بکرا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ تو خامیازہ بہت ہم لوگوں کو سمجھنا بھی پڑے گا یہ election کا سال ہے تو کنزیومر is king پر جہاں تک آپ نے اور دوسرا کیا question پوچھا تھا میں نے کہا تھا self-sufficient کی طرف ہم کیا یہاں پر actually میں بڑھ رہے ہیں اور آگے جا کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتراشری بازاروں میں prices یہاں پر بڑھے ہیں اس کو کامپنیز نے retail میں پاس آن نہیں کیا ہے absorb کیا ہے اسے ایک تو انتراشری بازار میں کیوال پام کے زیادہ بڑھے ہیں اور soft oils تو sideways ہی رہے ہیں اور ایک جو calculations پہ بہت بڑی کمی رہتی ہے between government and industry وہ loose oil کو compare کرتے ہیں packed oil سے ہم لوگ کا یہ ماننا ہے کہ loose oil اور packed oil کی بیٹ میں جو differential ہوتا ہے وہ تقریباً 25% کا ہوتا ہے اس میں packaging cost آ جاتی 8-9% کی اس کے بعد trade کے جو ڈیلر مارجن اور ڈیٹیلر مارجن اور وہ سب آ جاتے ہیں پھر distribution cost وغیرہ وغیرہ سب آ جاتی ہے تو اگر compare کرنا ہی ہے تو گورنمنٹ کو جو ڈیٹیل ہے جو بھی ہے اس کے اوپر لینڈر انڈیا پلس اس کا مومنٹ اپ تو دے فیکٹری اس کے اوپر پچیس ایک پرسنٹ کے آپ اگر اس کے اوپر cost کو ایٹ کریں گے تب بہتر ہوگا تو اگر compare کرنا ہے تو loose oil کو loose oil سے کریے اور پیکٹ کو پیکٹ سے کریے میں نہیں سکتا کہ انڈسٹری پاس آن نہیں کرے گی اور اتنا جو یہ تیل کا بزارٹ ہے وہ اپنے ریٹیل اتنے زیادہ competitive ہیں کہ کوئی بھی extra margin نہیں لے سکتا کسی کو freedom نہیں ملنے والا ایک اور چیز ایک فائنل سوال کھانے کے تیلوں پر اور you know sun اور sunflower soya اور sun یہاں پر سستا ہوا تو ہم نے کافی سارا منگایا palm کم ہو گیا palm سستا ہے تو palm زیادہ آتا انڈیا میں کیا انڈین کنزیومر کی preferences is اتنی زیادہ price sensitive ہیں انڈین کنزیومر کی sensitivity prices کے متعلق بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں groundnut over the years in 60s and 70s of last century groundnut اپنا main تیل ہوا کارتا تھا جب groundnut بہت زیادہ ہونچا ہو گیا تو آپ دیکھیں groundnut practically as an oil seed گائب ہو گیا وہ table dry fruit ہو گیا یا exports پہ جانے لگا as an oil seed ختم ہو گیا تو انڈین markets are definitely very very price sensitive secondly palm oil کی جو image ہے اس سے soya اور sun کی image کہیں بہتر ہے تو اس کے باوجود اگر وہ سستہ مل رہا ہے تو consumer تو وہ لے گئے لے گا لے گا بہتر بہتر بنے ہوئے ہیں ہم لٹے گے تو بات یہاں پر کریں چینی کی کیونکہ یہاں پر انتراشتی بازاروں میں گراوٹ ہے لیکن بھارتی بازاروں میں ستھرتا ہے کیسے دیکھیں ان numbers کو جانے کے ان سا جہاں پر سرکار بھی مان رہی ہے کہ تمام کوشش کے باد بھی چینی کے دام نیچے نہیں آئے ہیں اس statement کو آپ کیسے لیتے ہیں کیونکہ جہاں تک انٹرنیشنل مارکٹ کی بات ہے چینی کے پرائیس چودہ مہینے کے لوس کے آس پاس ہیں لیکن انڈیان مارکٹ میں ٹھیک ہے اس طرح سے بڑے نہیں لیکن گھٹے بھی نہیں دیکھئے ایک چیز ہم لوگوں ماننا پڑے گا کہ ہندوستان کا شکر کا ادیوگ ہے وہ at this point of time is totally insulated from whatever is happening internationally تو ہم لوگوں کا جب بزار international بزار سمجھ رفعی 50 روپے کیلو کی رینج میں آگیا روپے کی رینج میں بھک رہی تھی پول سے لیویل پہ فرم دو فیکٹریز آج وہاں کے international بزار دو چار دنوں میں گرے ہیں تو بزار جو ہے وہ اسی رینج میں ہے اور جہاں تک گرمی کا سوال ہے گرمی آتے آتے تے شکر کا تھوڑا کنزمشن تو بڑھتا ہے یہ لازمی ہے کیونکہ کوک ہوا یا بیوریجز ہوئے یا جوس وغیرہ ہوئے ان سب میں کنزمشن ڈیفنیٹی بڑھتا ہے تو اگر تھوڑا بہت بزار جو دبا ہوا بزار تھا اگر وہ تھوڑا بہت پڑھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی فکر کی مہاراستر نمبر مہاراستر میں تو ایسا لگ کہ 11 مل ٹھن کے آس پاس مہاراستر کا پروڈکشن ہو جائے گا وہ بھی بند نہیں ہوئی ہے پروڈکشن سٹرونگ ہے تو یہ سب چیز دیکھتے ہو اویلیبیلیٹی میں کوئی تقریف نہیں ہے پریز بھی بہت زیادہ ہندوستان بات ہے اور جہاں تک گورنمنٹ کا سوال گورنمنٹ کا الوکیشن آج کی تاریخ میں سمجھ پچیس لاک ٹر مہینے کا ریلیس کر رہی ہے تو اس سے وضا ایسے بھی نہیں جیدہ بھاگ پائے گا میں زیادہ فکر من نہیں ہوں اس پہ ساتھی اطول جیسے اپنے کردکشن آتے ہوئے دیکھئے 31.09 کا نمبر آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو شروع سے بڑھنا ہوں کہ 32 پلس کے آسپاس کا اپنا پروڈکشن ہوگا فرق کیول یہ ہے کہ کمپیر کریں گے تین ساڑھے تین ملین ٹن کے آسپاس ڈائیورزن تھا ٹورز ایتھنول اس مرتبہ دائیورزن تورز ایتھنول می نوٹ بی مور دن دو ملین ٹن یا آبی گورنمنٹ اگمال جی وہ 0.8 ملین ٹن آر ریلیس کرتی تو شاید 2.3 یا 2.4 کے آسپاس ہوگا پت پروڈکشن جو ایک شوگر کا پروڈکشن ہے وہ مور آرلیس لازت لیول کے آسپاسی رہنے والا ہے ڈائیورجن ٹو ایتھنول می بھی مارجنل لور تو یہ سب اب تو شب یہ فگرز تو آلیڈی ناؤ آر اب تو سب کے ریلیز ہو چکے ہیں سب دکھا کہ پروڈکشن بھی ختم کے آسپاسی ہے کرناتکا پریکٹیکلی بند ہو چکا مہاراستر یو پی یو پی بھی شاید تھوڑا بہت اور چلے پر مہاراستر بھی دیکھیں آنے والے دنوں میں ختم کی ہو رہی ہے تو شگر کے پروڈکشن میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی تکلیف ہے اف کسی نظر ایتھنال ڈائیورس ایکسپورٹ 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 کسی نے ایکسپیکٹ کو ڈائیورسن ہوگا کی نہیں ہوگا ہاں دیکھیں ابھی سب جگہ سے جو ریپورٹ آرہی ہیں اس کے بیسیز پر 0.8 ملین ٹن کا تو ڈائیورسن شاید گورنمنٹ کرے کی بی ہیوی کا جی بنا ہوا رکھا ہوا ہے اس سے شگر کی اویلیبیلٹی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا کیونکہ یہ آرہیڈی بنا ہوا رکھا ہوا ہے ملز کے اندر گورنمنٹ نے بین کر رکھا ہے کہ ایتھنول تو یہ آج کی تاریخ میں پڑھا ہوا ہے گورنمنٹ اگر اس کے اوپر ڈیسیشن لے گی تو اس کے چینی کے داما میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر نہیں لے گی ہیں یا ملاز ہیں تو میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی گورنمنٹ یہ ڈیسیشن لے کے اس کو افیشل کرے وہ ایک ویلکم سائن ہوگا آتو جی آگے جا کے اگلے کوارٹر میں جیسے آپ نے کہا کھانے کے تیلوں کی چاہے مانگ نہ بڑھتی ہو لیکن چینی کی مانگ تو ہم یہاں پر بڑھتا ہوا دیکھیں گی گرمیوں میں بھی شاید منسون میں آگے جا کے شادیوں کا سیزن بھی ہے فیسٹیبل بھی ابزور سوٹ سے شروع ہو جائیں گے تو کس طرح کی ڈیمان اسٹیمیٹ اب ہم اس سال کے لئے بنتا ہوا پر ایک چیز اور جو کر ان دی پیک ہے ہندوستان سے کافی شکر شاید بنگلہ دیش اور نیپال کے لئے شاید illegal چینل سے یا کسی اور چینل سے گئی ہیں ہندوستان سے اور وہ شاید جا بھی رہی ہے تو اگر اس کو بھی اپنے انڈیان کنمشن میں گھن لیں تو red کنمشن institute ملین نمو ڈون کنمشن مال کنمشن icho کنمشن ملک پسکتے ہیں جب اے ہرمالک پسکر آفرار شوٹا کچھا کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں جب پسکر آفرار پسکر آفرار شوٹا کچھ سکتے ہیں ایکسپورٹ یہاں پر نہیں ہوگا لیکن دائیورجن جو اتھانول کے لحاظ سے ہے وہ یہاں پر برقرار رہے گا اور افکرس جیسے کہا کہ ایکسٹر سٹاک یہاں پر ملز کے پاس پڑھائی ہوئے اور آگے جا کر چینی پر نظر رکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ مانا یہ بھی جاتا ہے کہ الیکشنز کے سمائے میں بھی یہاں پر زیادہ چینی کا استعمال ہوتا ہے سمر اور مونسون اور شادیوں اور فیسٹیول میں تو یہاں پر ڈیمانڈ بڑھے گی اتھول جی as always بہت شکریہ ساتھ جوڑنے کے لئے اور بہت ہی اتمنان سے کھانے کے تیل اور چینی دونوں پر ہی اپنی رائے دینے کے لئے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈا لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں